دیاری سٹوڈینٹس آج کے دس نئے ٹاپکس آج پھر ہم لوگ کریں گے یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہ دس بڑے ٹاپکس ہیں مطلب یہ کہ اگر دن پر میں آپ ان دس ٹاپکس کو کر پاتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے کچھ اچیف کیا ہے حالانکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پیجز جو نمبرز کے ساتھ دیے جارہے ہیں وہ آپ کو کیوں نہیں مل رہے ہیں جبکہ ان دونوں ہی بکس کے سب سے لیٹسٹ ایڈیشن کو اس میں کور کیا گیا ہے دو ہزار اٹھارے کے ایڈیشن میں ہمارے پاس تو پرانی بک تھی لیکن ہم نے آپ کے لیے نئے بکس خریدے دو ہزار اٹھارے کے ایڈیشن والے تاکہ آپ کو پیج نمبرز کو لے کر کوئی دویدہ نہ ہو نئے اور پرانے کے سمجھ میں تو آپ اسے تھوڑا سا آگے پیچھے بھی سرچ کریں حالکہ لوسینٹ میں کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو یہاں پہ دیے جارہے ہیں ان کے ہیڈ لائنز بڑے نہیں ہیں پیچھے سے رائٹرز جو ہیں وہ بتاتے ہوئے جب کسی ٹاپک کو ڈیل کر رہے ہیں تو اسی کو انہوں نے کنٹینیو کر دیا ہے اور اس میں جب کوئی ٹاپک جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ آتا ہے تو اس میں بڑا ہیڈ لائنز نہیں دکھتا ہے یعنی پیچھے کے ٹاپکس کو ہی کنٹینیو کر دیا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ کئی بار جب آپ ہیڈ لائنز کھوچتے ہیں تو لوسینٹ میں وشش کر دکھتے ہیں آتی ہیں تو آپ سرچ کریں جب آپ کو ان سے دیا جا رہا ہے تو definitely یہ ٹاپکس ان بکس میں ہیں حالکہ کئی ٹاپکس بہت اچھے سے ڈیل نہیں بھی کیے ہوئے ہیں آئیے آج کے دس ٹاپکس دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کل اگر آپ نے دس ٹاپکس کیے ہیں تو میرا پہلا کوششن آپ سے ہے جائن دھرم سے سمبندیتے کوششن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اگر آپ کے اس کے جواب آپ دے پاتے ہیں تو definitely آپ نے بک میں اچھے سے پڑھا ہے میرا کوششن ہے کہ بھگوان مہاویر کی پہلی شششہ کون تھی کون مہیلا تھی جس نے سب سے پہلے جائن دھرم کو انگیقار کیا یعنی بھیکشو نہیں بنی سوچ لیجے تو اس کا انصر دراصل ہوگا چندنا پہلی مہیلا تھی اور دوسرا کوششن آپ کا جائن دھرم کے بعد اس کے یا سب بنگالوی بھاجن سے ٹاپک آپ کا تھا تو وہاں سے بھی ایک کوششن ہمارا ہے کہ آپ بتائیں کہ بنگالوی بھاجن کرزن نے کیا پاشچمی اور پوروی میں بانڈ دیا آپ کو بتانا ہے کہ جو پوروی بنگال میں اس نے باٹا یعنی ڈھاکا بنگلہ دیش کو آسام اور بنگلہ دیش کے پارٹس کو اس نے پوروی پارٹ میں باٹ دیا وہاں کا گورنر کسے بنایا گیا تھا جس نے مسلمانوں کو بھڑکانے میں ڈھاکا میں ایک بڑی سبھا میں بڑی مہاترپون بھومکانی بھائی تھی تو وہاں کا وہ گورنر کون تھا اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے اچھا اگر بیمفائلڈ فولر بیمفائلڈ فولر آپ کو دھیان پر رکھنا چاہیے پوروی بنگال کا گورنر بنایا گیا تھا جلسندی سے سمبندی تے کوشن آپ جواب دیں جبرالٹر جلسندی یعنی جبرالٹر سٹری کن دو مہا ساگروں کو جوڑ دیئے جلسندیاں آپ کو دی گئی تھی حالانکہ جلسندیاں بہت ہیں آپ کو ہم نے اس میں ہنٹ کر دینا چاہیے تھا اس میں آپ کو دس بارے سے زیادہ نہیں کرنا ہے پھر بھی جبرالٹر جلسندی بہت بڑی جلسندی ہے تو کچھ ہیڈ جو مکھے ہیں انہیں تو کرنا تھا آپ کو تو اس کا انصر ہو جائے گا بھومت ساگر اور اٹلانٹک مہا ساگر تو یہ سمجھنا ہے دوسری بات ہے کہ آئیسو ٹون آئیسو ٹوب آئیسو بارہ آئیسو ٹون دیا گیا تھا آئیسو ٹون بتائیے کہ کسے کہتے ہیں کیسے ٹتو ہیں جو آئیسو ٹون کلائیں گے تو جن کے نیوٹرونز کا نمبر ویسے ٹتو ہیں جن کے نمبر آف نیوٹرونز سیم ہیں یعنی پرمانوں سنکھیا تو الگ پرمانوں بھار بھی الگ لیکن نیوٹرون کی سنکھیا سامان ہو ایسے ٹتو کو سم نیوٹرونک شبد میں ہی ہے اس میں کہتے ہیں اور آخری کوششن لیور سے ایک کوششن آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ بتائیں کہ لیور وہ کون سا پروٹین بناتا ہے اس پروٹین کا نام آپ کو بتانا ہے جو شریر کے اندر بلڈ کلوٹنگ نہیں ہونے دیتا یہ لیور بناتا ہے یہ پروٹین اس پروٹین کا نام آپ بتائیں جو شریر کے اندر بلڈ کلوٹنگ آپ کو نہیں ہونے دے گا اگر آپ نے پڑھا تو اس کا انصر ہوگا دراصل ہپیرین ہپیرین ایک پروٹین ہے جو لیور بناتا ہے جو بلڈ ویسلز ہے جو ٹیوب ہے رکھت کے نلی ہے اس میں بلڈ کلوٹنگ کو روکتا ہے یہ پروٹین ہپیرین جسے کہتے ہیں چلیے اب آج کے دس ٹاپکس دیکھتے ہیں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے آج کے یہ دس ٹاپکس اس طرح سے ہیں پہلا ٹاپک کل ہم لوگوں نے جائندرم لیا تھا definitely آج بہت دھرم ہم لوگ کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسے اب اچھے سے پڑھیں گے تو آج کا ٹاپک ہے بہت دھرم انشینٹ ہسٹری میں دو ہم لوگ کر رہے ہیں ہسٹری سے جو کرون میں دراصل پیج نمبر بیس اکیس پہ اور لوسینٹ پہ سات آٹھ پہ ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک اسے آپ کریں گے دیکھیں اس کے کوششن کو دیکھتے ہیں کہ کیسا اگزام میں آیا ہے بی پیسی میں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم آسان پرشن آج کل ورن آئرن میں آپ کو دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ بی پیسی میں فورٹی پرسنٹ آف دی ٹوٹل کوششن آسان ہی آتے ہیں لیکن اگر آپ کا ریویزن نہیں ہوگا تو یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اسی لیے ایسے پرشنوں کا ریویزن ہوتا رہنے چاہیے آپ اسے یہ مت سمجھیں کہ یہ ریلوے یا بیہار اسیسی کے کوششن ہیں اور آسان ہیں بی پیسی میں ایسے کوششن آتے ہیں جو ریل یا آسان ہیں گوتم بودھ نے اپنا پرثم اپدیش کہاں دیا تھا دو نمبر کوششن دیکھیں یہاں پر ریلیٹیڈ ہیں دراصل گوتم بودھ سمجھ دیت حالانکہ بہت دھرم تو ہم نے آپ کو دیا ہے کل کے ٹاپک میں لیکن دیکھیں اس سے کوششن جو ہے اس طرح کے آئیں گے دوسرا کوششن بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں دراصل آئیے دیکھیں یہاں پر اگین بہت دھرم سے سمجھ دیتے ہیں دوسرا کوششن ہے ان کا مہاپری نیروان یعنی انتیم سانس انہ نے کہا لی مہاپری نیروان اسے کہتے ہیں جو مہاتمہ بدھگ نے نیروان پرابت کیا اسے مہاپری نیروان تو یہ کہاں پرابت کیا یہ دوسرا کوششن تھا یہ بھی دیکھیا آسان ہے بلکل ریلویز ایسا کوششن ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم وان لانر میں آسان پرشن آپ کو دیتے ہیں دوسرا ٹاپک ہم لوگوں نے لیا ہے جو موڈن انڈیا سے وہ ہے اس بار اسہیوگ آندولن کل ہم لوگوں نے بنگال بھی بھاجن کیا تھا جس کے بعد سوادشی اور بہشکار آندولن چلا اب آپ کا چار بڑے آندولن آپ کو سوینے وگیا اور بھارت چھوڑو آندولن کاملک کریں گے آج اسہیوگ آندولن آپ کریں گے نن کوپریشن موومنٹ آپ کو اسے کرنا ہے یہاں پر دیکھئے جو لوسنٹ اور کرون میں پیجز دیئے گئے ہیں اس میں یہ نہیں بتایا ہے کہ اس اسہیوگ آندولن میں دراصل کیا ہوا اس میں اسہیوگ آندولن کے پہلے اور اس کے بعد کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے اس آندولن کے اندر میں کیا ہوا تلک سوراج فنڈ گٹھت ہوا مہیلاؤں نے کس حد تک اس میں بھاگ لیا چھاتروں کی کیا بھومک آئے تھی بھارت بھر میں یہ کس رسے آندولن پھیلا یہ سب باتیں نہیں ہیں اس میں پہلے اور بعد کی لوسنٹ میں بھی اور کرون میں دیا ہوا تو ہم کہیں گے کہ سوفیشنٹلی اس میں ٹاپک اچھے سے نہیں دیا ہوا ہے تو آپ اسے اگر سمبب ہو تو teach yourself یا کسی دوسرے بک یونک گائٹ یا پھر تاٹا میکرویل ہے تو اسے آپ پڑھ لیں حالانکہ پھر بھی اس میں جتنا دیا ہوا اسے آپ اچھے سے پڑھ لیں کرون میں پیج نمبر 104 اور 48 پر لوسنٹ میں دیا ہوا ہے یہاں پر کوششن دیکھئے 22 نمبر کوششن آپ دیکھیں اسایوگ آندولن یہ بیہار سے ریلیٹڈ تھوڑا سا کر دیا ہے اس کوششن کو یہ بھی پیسے میں کسی سال آیا ہے کہہ رہا ہے کہ بیہار میں یہ مانتہ تھے کہ مہاتمہ گاندی اسایوگ آندولن میں جیت دلا دیں گے تو کیا اس کے پیچھے دیکھیں یہ تھوڑا سا کنسیپچول کوششن ہے حالانکہ آسان ہی ہے ٹاف نہیں ہے آئیے تیسرا ٹاپک دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے لیا ہے جیوگرافی کے دو ٹاپکس کو ارجا سنسادھن یعنی انرجی ریسورس سے زاپو کرنے 202 203 پیج پر کرون اور 106 نمبر پیج پر لوسینٹ میں یہ دیا ہوا ہے دیکھیں ان دونوں ہی پیج میں بہت اچھے سے نہیں دیا ہوا ہے کوئلا پیٹرولیوم اور LPG یہ تین ٹاپکس کو آپ کو کرنا ہے اگر سمبب ہو تو آپ دوسرے بکس سے بھی کر لیں اس میں تھوڑا سا سمیت روپ میں دیا ہوا ہے گران میں بھی گران میں تھوڑا سا ٹھیک دیا ہوا ہے لوسینٹ میں باکس میں دیا ہوا ہے کون کہاں پہلا ثابت ہوا اور کہاں سروادیک ہے اس طرح سے اوبجیکٹیو ٹائپ بنا کر کے لوسینٹ میں دیا ہوا ہے تھوڑا سا انسافیشیٹ ہے تو آپ کوئلا پیٹرولیوم اور LPG اسے کرنا ہے ارجاسن سادن میں اس کا کوشن آئیے دیکھتے ہیں بھارت میں سب سے پرانا تیل بھندار کہاں ملا تھا موسٹ آسان کوشن اسی کو اب ون لائنر میں دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آسان ہے پہلا سب سے آپ جانتے ہیں ڈگ بوئی میں آسان میں سب سے پہلا ہو جا گیا ایسا تیل بھندار اس کے بعد آئیے ہم لوگوں نے جیوگرافی میں نیکس ٹاپک کیا ہے ورشہ یعنی رین فال ساتھ میں چکروات بھی کرنا ہے دھیان رکھیں گے آپ سائیکلون کو بھی کرنا ہریکین ٹارنیڈو ٹائفون یہ کن کن چھتروں میں الگ الگ ناموں سے جانے آتے ہیں جو سائیکلونز ہیں تو یہ کرنا ہے ورشہ میں آپ کریں گے سموانیہ ورشہ پروتیہ ورشہ اور چکرواتی یعنی سائیکلونک اوروگرافک یہ سارا جو ورشہ کے پرکار ہیں ٹائپس ہیں یہ سے آپ کو کرنا ہے آئیے اس کا ایک کوششن دیکھتے ہیں اچھا کوششن ہے ریگولر آتا ہے ریلوے بینکنگ اسیسی بی پیسی میں بھی دیکھئیے یہ بھی آسان کوششن ہے تمیل نادو کے تٹیے چھتر میں ورشہ کب آتی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ تمیل نادو میں جاڑے میں ورشہ ہوتی ہے چونکہ لوٹتے ہوئے مونسون سے یہاں بارش ہوتی ہے یہ بھارتی مونسون کی تمیل نادو میں خاص وششتہ ہے تو یہی بھی آسان کوششن ہم کہیں گے آئیے اس کے بعد سائنس کے دو ٹاپک ہیں ہم لوگ ویٹامین کر رہے ہیں یہ آسان ٹاپک ہے اور اچھا ٹاپک ہے لوگ پر یہ ریگولر کوششن سے دیکھتے ہیں بہت اچھا ٹاپک ہے آپ لوگ بھی تھوڑا بھوت پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹاپک سے اسے چار سو تہتر اور چھوہتر پیج پر کرون میں اور دو سو انچاس دو سو انسٹھ اور ساٹھ پیج پر لوسینڈ میں ہے ویٹامین کریں گے یہاں پر ویٹامین سے ریلیٹڈ آئیے کوششنز دیکھتے ہیں کیا ہے یہ کوششن دیکھئے آسان ہوتے ہوئے تھوڑا سا جو بہت سارے سٹرنسٹر سا کنفیوز کرنے لگتے ہیں ان کے لیے یہ ٹاپک کوشن ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر پوچھا ہے کہ نملکٹ میں سے کس ویٹامین کو ارگو کیلسی فیرول کہتے ہیں تھوڑا سا ٹیلٹ کر دیا یعنی ویٹامین ڈی کیلسی فیرول ہم نے بھی آپ کو دیا ہے کہ ویٹامین ڈی کیلسی فیرول کس کا نام ہے ویٹامین ڈی کا نام ہے یہ بہت سارے چھاتے جانتے ہیں عدیق تر لوگ لیکن یہاں پر ارگو لگا دیا یعنی ویٹامین ڈی کا بھی وان ٹو ٹی ٹائپ دے دیا تھوڑا سا ٹف کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا تھا جب ٹو تھری ہے تو ہم ٹو کو ہی ماریں گے تو ڈی ٹو یہاں پر دیکھئے ارگو کیلسی فیرول ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں پر ایک اور کوششن دیکھئے اٹھاسی نمبر کوبالٹ سے ریلیٹڈ ہے کس میں کوبالٹ ہوتا ہے یہ کوششن بھی آسان ہے ہم کہیں گے بہت آسان ہے یہ کوششن ریگولر پڑھنے والے چھاتر ویٹامین میں جانتے ہیں ویٹامین بی ٹو ایل میں کوبالٹ ہوتا ہے اسے کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا بلکہ آج ہی کیسٹ میں کہ کوبالٹ سکسٹی کینسر کے روگ میں لابکاری ہے اس کا یوز کیا تھا یہاں پر کوبالٹ ویٹامین بی ٹو ایل تو ویٹامین آپ کر لیں گے اس کے بعد ساؤنڈ فیزکس سے ہم نے ایک ٹاپک لیا ہے ساؤنڈ دھونی ایک پورا ٹاپک ہے اسے سمجھنیس کوششن لگاتار دکھائی دیتے ہیں آپ ساؤنڈ سے کریں گے کہ ساؤنڈ کے جو الٹراسونک انفراسونک یعنی اوشیر و پرشیر و دھونی کونسی ہے اس کے بعد ٹیمپریچر پریشر اور ہیومیڈیٹی اس کا ساؤنڈ پر کیا اثر پڑتا ہے میک نمبر کیا ہے ڈوپلر پرواگ کیا ہے یہ سب کریں گے ساتھی دھونی کے جو لکشن ہیں یعنی ایکو اس کے بعد ریزوننس یہ سب بھی کریں گے مہیلاؤں کی آواز کیوں پتلی ہوتی ہے لیکن شارپ ہوتی ہے تو کس قرآن سے ہوتی ہے دھونی کا یہ سب آپ کریں گے میک نمبر بہت امپورٹنٹ ہے تو الٹراسونک انفراسونک یہ سب اور داپ داپ اس کا پرواہ یہ دھونی میں آپ کریں گے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک اس کا ساتھوہ ٹاپک دیکھئے ہم لوگوں نے لیا ہے پالیٹی سے مول اذکار ہم لوگ کر چکے ہیں ایک بڑا اپیسوڈ ہی ہم نے بنایا تھا فنڈامنٹل رائٹ پہ اس کا لنک ہم دے دیں گے اور انڈ سکرین میں بھی ہم اس ٹاپک کو یہاں پر ڈال دیں گے لاسٹ میں انڈ سکرین ہوتا ہے اس میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹ ہم نے ایک طب شاوٹ میں بتایا ہے پورا اپیسوڈ ہی ہے اگر ٹائم ملے تو آپ اسے دیکھیں نہیں ٹائم ملے تو آپ نیتی نرزی شکتت فنڈامنٹل رائٹ کے بعد نیتی نرزی شکتت تو آتا ہے آنو چھتیس سے لے کر اکیابن تک آرٹیکل 36 to 51 بھاگ چار پارٹ 4 میں ہے اس میں 42 ماہ سنچوڈن چاو 42 ماہ سنچوڈن بھی آپ پڑھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ڈیفرنٹ کچھ مکھ جو آرٹیکلز اس میں ہیں وہ جیسے کہ پنچائتی راج سے سمبندیت ہیں شکشہ سے سمبندیت ہیں مہیلاؤں کو برابری دینے سے سمبندیت ہیں پربندن میں مینیجمنٹ میں ادیوگوں میں مزدونوں کی بھاگیداری سے سمبندیت ہے تو یہ سب آپ کو اس میں پڑھنے ہیں یہ آپ پڑھیں گے دیکھیں اس کا کوششن آئیے دیکھتے ہیں انٹا ون نمبر کوششن دیکھیں بھارتی سمبندیتان کے بھاگ چار میں نیتی نردشک سدھانتی نے ڈائریکٹی پرنسپل او دے سٹیٹ میں کون سائز میں سے ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ ای آپشن والا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل لیٹسٹ اگزام میں آئے ہوا کوششن ہے تو یہ بھی اس طرح سے آپ سمجھیں گے آئیے نیکسٹ کوششن ایکونومی کا ایکونومی کے ٹاپکس تھوڑے سے آپ کو پریشان کریں گے چونکہ اس میں کچھ ٹاپ ٹاپکس آ جاتے ہیں جن میں بہت سارے لوگوں کو پریشان ہی ہوتے ہیں دیکھیں اس میں مدرہ اسفتی انفلیشن ہم نے لیا ہے کرون میں تین سو اٹھا رہے ہیں اور ایک سو اٹھالیس پیج پر لوسینٹ میں ہیں اس میں آپ کو مدرہ اسفتی کے پرکار پڑھنے ہیں کہ مانگ جنیت یعنی ڈیمانڈ پل اور کاؤسٹ پش لاغت جنیت یہ دو ٹائپ آپ پڑھ لیں گے ساتھی تھوک مل سوچ کانک یعنی ہول سیل پرائس انڈیکس بھی اس میں آپ کو ملے گا اسے بھی آپ پڑھنے کوشش کریں گے بیس ایئر آدھار ورچ کس میں کیسے لیا گیا ہے یہ بھی آپ اس میں دھیان رکھیں گے آئیے اس کے کوششن دیکھتے ہیں اس کے کوششن تراصل اپروپیٹ نہیں ملے ہمیں exactly جو اس سے ریلیٹڈ کوششن ہے تو یہاں پر ہم کوششن نہیں دے پا رہے ہیں نیکسٹ آئیے نوہ کوششن دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ جی کے کئی کوششن کر رہے ہیں اس بار ابھی ہم نے ارگنیزیشن چھوڑ دیا ہے اب بھارت میں پر تھا مہیلاؤں سے سمبندیت کون سی مہیلہ ہیں پہلی آئی پی ایس پہلی کانگریس کی مہیلہ دیکھتے ہیں پہلا ایوریس پر چڑھنے والی تو یہ سب آپ کو مہیلاؤں سے سمبندیت فرسٹ آپ کو پڑھنا بہت اچھا یہ ٹاپیک ہے ایمپورٹنٹ ہے کران میں پانچ سو سنٹ میں دو سو پچھتر پہ مل جائے گا اس کے کوششن آئیے دیکھتے ہیں ایوریس پہ سو پہلیت سنبر ایوریس پر چڑھنے والی دوسری مہیلہ دیکھئے پوچھ رہا ہے کہ سکنڈ دوسری مہیلہ کون تھی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچیندری پال پہلی مہیلہ تھی سنتوش جادب دوسری تھی تو یہ یہاں پہ سنتوش جادب ہوگا تو اس طرح کوششن پوچھا یہ سب لیکس واتفال اور ریورس اس میں آپ کو پڑھنا ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس میں آپ ٹائم دیں گے بیہار کی ندیوں پر یہ پورا ہے اور اچھا خاصہ تین پیج میں لگ بھگ یہ دیا ہوا ہے آپ ٹائم نکالیں گے پڑھنے کا پریاس کریں گے کون سی بیہار کی ندی کہاں سے نکلتی ہے سب سے لمبی ندی کو اس کی کون گنگا کی سہائق ندیاں ہیں اتری بیہار دکشنی بیہار پوروی بیہار کی کون سی ندیاں ہیں اور یہاں پر آئیے اگر کوششن دیکھیں دوسری بات یہاں پر دیکھیں اس میں آپ جھیل ضرور پڑھیں گے جھیل میں بہت کچھ نہیں پڑھنا ہے کعور جھیل تو آج ہی ہم نے آپ کو دیا تھا کشیشور جھیل گھوگا جھیل یہ تین کم سے کم جھیل آپ پڑھ لیں باقی چھوڑ دیں بیہار میں کعور کشیشور گھوگا ہے اس کے بعد آپ وارٹر فال پڑھ لیں گے ککولت بہت امپورٹنٹ ہے بہت بار ایزام میں آ چکا ہر نوادہ کا ککولت جل پر پات وارٹر فال ساسی درگاواتی بھی آپ کر لیں گے وارٹر فال میں بس دو ہی کر لیں کافی ہے دو ابھی کر لیں کام چلے گا تو اس سے سمان دی دیکھیں یہاں پر کوششن ایک سو آٹھ نمبر آئیے دیکھتے ہیں نملکت نہر پرنالیوں میں سے بیہار میں کسیس ہی چاہی ہوتی ہے دیکھیں موسٹ آسان کوششن پوچھ دیا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ گنگا نہر شاہدہ نہر یونہ نہر بیار میں نہیں ہے تروینی نہر راجپور نہر گنڈک نہر کوسی نہر یہی سب ہیں تو یہ سارا یہاں پر آسان ہو گیا تروینی نہر موسٹ آسان کوششن پوچھ دیا ہے یہاں پر اس ٹاپک سے اس کے بعد آ جائیے ہم نے دو ہزارے گیا رہے کی جنگا نہر میں ساکھ شرطہ اس بار لیا ہے یعنی کہ لٹرسی ریٹ آپ کو اس میں جاننا ہے کہ کونسا راج سب سے زیادہ لٹرسی ریٹ ہے اس کے بعد بھارت میں بھارت بھر میں لٹرسی ریٹ کیا ہے مہیلاؤں میں کیا ہے پروشوں میں کیا ہے اس کے بعد کرسپانڈنگ بیہار میں بھی آپ کو کرنا ہے بیہار کا کونسا سب سے زیادہ ساکھ شرطہ مہیلاؤں میں پروشوں میں بیہار میں ساکھ شرطہ در کیا ہے پورے بیہار میں ساکھ شرطہ در کیا ہے یہ سب آپ کو کرنا ہے تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے آپ اسے کرنے کا کوشش کریں گے چونکہ یہ سب بڑے ہی مہتپورن ٹاپکس ہیں تو اتنے ٹاپکس دس ٹاپکس میں سے دراصل گیارے ٹاپکس ہو جاتے ہیں ہم گیارے ٹاپکس کو نہیں کونٹ کرتے ہیں دس ہی ٹاپکس کہتے ہیں لیکن یہ ٹاپکس ہیں آپ اسے کریں اور پھر اس کے آنسرز ہو سکے تو اوبجیکٹیف بنا لیں لوسینٹ اکران دونوں کا الگ سے کیول اوبجیکٹیف کے بک آتے ہیں لوسینٹ اکران دونوں کے تو آپ کرسپین پانڈنگ ٹاپکس کے اوبجیکٹیف ضرور بنا لیں تو کونسولیڈیشن ہو جاتا ہے آپ کا کسی طرح کی دیقت ہو آپ کمنٹ کریں امید ہے کہ اتنے سارے ٹاپکس کافی کچھ ہو گئے ہیں آپ کے لیے جو تھوڑے سے جن کا ٹائم کو لے کر کرنچ ہے ان کو تھوڑی دیقت آ سکتی ہے تھوڑا سا منیج کریں جن کے پاس پورا ٹائم ہے ان کے لیے بہت کچھ ہے اگر اتنا آپ کرتے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو ایک بڑا لاب ملے گا اگر پڑھیں مجھے اجازت دیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل آپ سے ملیں گے دیکھر